السلام علیکم ناظرین سہر ٹپس این فرمیشن میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں سب سے بہلے تو میری یہ دعا ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس وقت جو ایک ببا پھیلی ہے اور جس سے ہزاروں لوگ پریشان ہیں اور پھر اپنے گھروں میں محسوس رہنے پر مجبور ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس ببا سے نجات لائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے آمین یارب العالمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے مدافتی نظام کو بہت بہتر بنا سکتی ہیں تو میری آفت درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے اور ان معلومات سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور ان چیزوں کو ضرور استعمال کیجئے ہمیں اپنے جسم میں قوت مدافت کو مضبوط بنانے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ آپ ذہنی دباؤ کو کم کر دیں اور ویٹمین سی پر مبنی خوراک جیسے کہ مارٹا کی نولی مو یا ویٹمین سی کی گولیاں کھائیں اور تیسرے نمبر پر ہے کہ آپ نیند پوری کریں چوتھرے نمبر پر ہے روزانہ ورزش کریں پانچوے نمبر پر متدد جو پھل ہیں اور سبزی ہیں ان میں ویٹمین سی پایا جاتا ہے جن کا استعمال کر کے قوت مدافت کا جو نظام اس کو آپ مضبوط بنا سکتے ہیں دہی کا استعمال نظام حازمہ کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنی قوت مدافت کو مضبوط کرنا چاہتے تو اس کے لیے دہی بے حد مفید ثابت ہوگا انسانی جسم کے سب سے جو اہم نظام ہے وہ ہے قوت مدافت کا نظام ایک تندرست جسم کے لیے اور انفیکشن جیسی دوسری بیماریوں کو مات دینے یا پھر انسانی جسم کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے قوت مدافت بڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے انسان کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کتنی ورزش صحیح ہے یہ سب چیزیں قوت مدافت بڑھانے میں اہم کردارات ادا کرتی ہیں طیبی ماہرین قوت مدافت کی مضبوطی کے لیے صحت بخش غزہ کا استعمال لازم و مرزوم قرار دیتے ہیں مطرق نویت کے وٹمین مناسم اقدار میں پروٹین اور لمحیات کے علاوہ کیلشم سے بھرپور غزہ کا استعمال مدافت کے نظام کو روان رکھنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا عمل ہے لیکن قوت مدافت کو بہتر بنانے کے لیے کلی غزہوں کا استعمال ضروری ہے یہ بات بہت توجہ طلب ہے اور آپ گھر سے سنے گا آئیے میں آج آپ کو ان غزہوں کے بارے میں چند غزہوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو آپ کے مدافت نظام کو ایک دم سے بوسٹ کر دیں گی اور فال بنا دیں گی ہمیں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں کھٹے پھل مدافت نظام کی بہتری کے لیے ویٹیمن سی کا استعمال بہترین اور لازمی قرار دیا جاتا ہے ویٹیمن سی ایک اہم فیزیولوجکل انٹی آکسیڈنٹ ہے اور جب بات ہو ویٹیمن سی کی تو کھٹے یا ترش پھلوں میں ویٹیمن سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے ایک مطالعہ کے نتائج میں کہا گیا کہ غزہ میں کھٹے ذائقے والے پھل مثلاً کہ سنگترالی موج کوترا اور مسمی کو شامل کرنا سہن مند رہنے کے لیے بہت ہی مفید ہے ایک تحقیقی مطالعہ کے نتائج کے مطابق ویٹیمن سی کی کمی سے زہموں کے بھرنے کا عمل جو ہے سوست روی کا شکار ہو جاتا ہے اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے جو جسمانی مدافعہ دائم کمزور پڑ جاتی ہے دوسرے نمبر پر آ رہی ہے ادرک تیبی مائنین کا کہنا ہے کہ ادرک میں موجود انٹی آکسیڈنٹس انسانی جسم میں قوت مدافعہ کو بہتر اور مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ادرک میں پایا جانے والا جنجلز نامی مادہ اگرچہ ادرک کے ترش ذائقے کا سبب ہوتا ہے لیکن یہ ادرک کے طبی فوائد کا باعث بھی ہے انہیں طبی فوائد کے باعث ادرک کو روائیتی اور غیر روائیتی طریقہ علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ماہرین کے مطابق بہترین فوائد کے حصول کے لیے خوشت کے بجائے آپ تازہ ادرک استعمال کریں وائٹیمن ڈی مچھلی پنیر انڈے کی زردی اور کچھ مشروع دیرما کی کوپنن ہیگن یونیورسٹی کے تحقیق کاروں کے نتائج کی روشنی میں مدافع تنظام کو مضبوط بنانے میں ہٹیوں کو مضبوط بنانے والا وائٹیمن ڈی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی مدد سے مختلف جراسین کو مارنے والے سیز پیدا ہوتے ہیں ایک اور تحقیق کی مطابق وائٹیمن ڈی قوت مدافع کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے وائٹیمن ڈی کی کمی سے جسم انفیکشن کا شکار ہوتا ہے ضروری ہے کہ جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی نہ ہونے پائے سورج کی روشنی وائٹیمن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے صبح کے وقت دس سے پندرہ منٹ کی جو دھوپ ہے وہ اس کے لئے کافی ہے آپ دھوپ میں بیٹھیں تو آپ کو جو مطلب روٹین وائز جو ایک وائٹیمن ڈی ہے آپ کے جسم جو ہے وہ اس کے حاصل کر لیتا ہے اپنی غزہ میں وائٹیمن ڈی سے بھرپور اشیاء شامل کریں مچھلی پنیر انڈے کی زردی اور کچھ مشروعوں میں وائٹیمن ڈی وافر مقدار میں وجود ہوتا ہے اب آتی ہے بات کیلے کی کیلہ دنیا بھر میں لوگوں کے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک ہے پیش بہا فوائد دیئے اس اہم پھل میں تین طرح کی قدرتی شکر پائی جاتی ہے سیکروز فرکٹوز اور گلوکوز جبکہ کیلے میں فائبر یا ریشے بھی موجود ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کیلے کو فوری توانائی پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے یہی نہیں کیلے میں وائٹیمن بی اور سی کی زیادہ تر اقسام پائی جاتی ہیں کیلہ ہی نہیں اس کا ملک شیک انسانی جسم کی قوت مدافت کو بڑھانے کے علاوہ اسابی نظام کی بہتری میں بھی مدد کرتا ہے ایک کیلے میں سیب کی نسبت چار گناہ زیادہ پروٹین دگنا زیادہ کاربو ہائیڈریٹس تین گناہ زیادہ فس فورس اور پانچ گناہ زیادہ ویٹیمن اے اور آئرن اور دگنا زیادہ دوسرے ویٹیمنز اور مادنیات شامل ہوتے ہیں اب آتی ہے باری لہسن کی مسالہ جات کا سردہ لہسن بھی قوت مدافت بڑھانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے زمانہ قدیم سے استعمال کے باوجود اسے ہترناک نہیں کھا گیا اسے حالی پیٹ کھانے سے جسم کا مدافت نظام جہاں مضبوط ہوتا ہے وہیں انسانی جسم بیماریوں سے لڑنے کے لئے مضبوط ہو جاتا ہے لہسن ایک قدرتی انٹی بائیٹک ہے اس کا استعمال ہون کو پتلا کرنے کے ساتھ دورانے ہون کو بھی تیز کرتا ہے اب آتی ہے پالکی بات ہو امیون سسٹم کو بہتر بنانے کی اور پالک کا ذکر نہ آئے یہ تو ناممکن زیادہ تکتی ہے ویٹیمن سی بیٹا کے روٹین اور دیگر اہم غزائی اصلاح پر مشتمل ہونے کے مطلف انفیکشن سے لڑنے میں مدافت نظام کی مدد کرتا ہے تاہم پالک استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا پالک کا استعمال کرتے وقت آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ اسے پھر اس کی غزائی اصلاح یہ جو ہے متاثر ہوتی ہے نظر مجھے امید ہے کہ اس میں میں نے کوتر مدافت کو مضبوط بنانے کے لئے جن جن اشیاں کا ذکر کیا ہے جو معلومات آپ تک پہنچائیں ہیں وہ آپ کے لئے ضرور فائدہ میں ثابت ہوں گی اور ان میں سے کوئی بھی آپ غزائی کو یوز کر کے اپنے مدافت نظام کو بہتی مضبوط بنا سکتے ہیں اگر میری یہ معلوماتی ویڈیو کو بسان دائیے تو اس کو لائک ضرور کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کتبانہ ہرگز مت بھولیں اور اب مجھے اجازت دیجئے نیکس کسی ایسی اچھی سی معلوماتیں ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ